اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد اقبال اپنے چینل اللہ رازق میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے چینل میں ڈیلی ویسز پر جوبز ریلیٹڈ نئی نئی معلومات شیئر کرتا ہوں اور مکمل معلومات دیتا ہوں کہ آپ جوب کے لئے کس طرح سے اپلائی کریں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ڈائریکٹریٹ جنرل اسپورٹس اینڈ یوت افیر پنجاب کی جوبز جوب کی ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پڑھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ جوب سے لیٹیڈ نئی نئی معلومات ڈیلی ویسز پر آپ تک مہتی رہے جوب پوسٹ کی گئی ہے 21 سپٹمبر 2022 کو لاس ڈیٹ اس کی 8 اکتوبر 2022 ہے ایڈوکیشن بیچلر ڈگری انٹرمیڈیٹ ڈیپلومہ میٹرک میڈل پرائیمری لوکیشن اس کی ہے پنجاب اوگنائزیشن سپورٹس اینڈ یوت افیر پنجاب ایڈرس نیشنل ہاکی سٹیڈیم لاہور نیر کذافی سٹیڈیم لاہور اس سے نیچے بھی کنسیز دی گئی ہے جونئر کلک بی پی ایس ایلیون کوچ بی پی ایس ایٹ ٹیو گویل میکینک بی پی ایس فائف ایلیٹریشن بی پی ایس 5 پلمبر بی پی ایس 5 ڈرائیور بی پی ایس 5 کک بی پی ایس 1 بیریور بی پی ایس 1 نائپ کاسید بی پی ایس 1 چاکیدار بی پی ایس 1 مالی بی پی ایس 1 بیلدار بی پی ایس 1 سویپر بی پی ایس 1 اس سے نیچے کولیفیکیشن جو ریکوائیڈ ہے وہ دی گئی ہے بیچلرز ڈگری انٹرمیٹیئر ڈپلومہ میٹرک میڈل پاس اور پرائیمری پاس بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں نمبر او پوسٹ 483 ہے یعنی 483 ویکنسیز ہیں اس میں جوب لوکیشن لاہور ہے جوب ٹائپ کانٹیک کی ہیں اور اس کے بعد اپلائے کرنے کا طریقے کار اپلیکیشن فارم سی این ای سی ڈو می سیل اور ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اور تین پاسپورٹ سائز کی تصویریں آپ کو ریکوائیڈ ہوں گی ایڈرز نیچے دیا گیا ہے جو اوپر میں نے بتایا آپ کو اس کے بعد ٹرمز این کنڈیشن آ جاتی ہیں اس کے بعد نیچے جو آخبار میں اشتہار دیا گیا ہے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں اس میں تمام ڈیٹیل کلیر لکھی ہوئی ہے نمبر ون پہ جونئر کلرک ہے گریڈ 11 ہے عمر 18 سے 25 سال منظور شدہ بورٹ سے ہائی سیکنڈی سکور سرٹیفیکیٹ سیکنڈ ڈیویجن کمپیوٹر پر انگلیش میں پچیس سلفاز پری منٹ کی سپیڈ مایکرو سافٹ آفیس یا کسی بھی دیگر ہم آہنگ آفیس اپلیکیشن میں مہارات کا ہونا ضروری ہے اس کی اسامیوں کی تعداد تھارٹی سیکس ہے اسے نیچے کوچ کی ویکنسی ہے گریڈ آٹ ہے 18 سے 30 سال ایڈ لیمٹ ہے منظور شدہ یونیورسٹی سے گریڈویٹ کم از کم سیکنڈ ڈیویجن اور یونیورسٹی ڈسٹک اس کی اسامی ایک ہے اور اس سے نیچے ٹیوب ویل میکینک اس کا گریڈ پانچ ہے 18 سے 25 سال ایڈ لیمٹ ہے منظور شدہ بورٹ سے میٹرک ہو اور ٹیوب ویل میکینک کا تین سالہ تجربے کا حامل ہو دو ویکنسی ہیں اس کی الیکٹریشن کی گریڈ پانچ 18 سے 25 سال ایڈ لیمٹ منظور شدہ بورٹ سے میٹرک ہو اور منظور شدہ ادارے کا بطور الیکٹریشن ڈپلومہ ہولڈر اور تین سالہ تجربے کا حامل ہو 18 ویکنسی پلمبر گریڈ پانچ 18 سے 25 سال ایڈ لیمٹ منظور شدہ ادارے سے سینٹری فٹنگ کا ڈپلومہ ہولڈر اور تین سالہ تجربہ ہو 17 ویکنسی ہے اس کی ڈرائیور گریڈ پانچ 25 سے 35 سال ایڈ لیمٹ میڈل پاس LTV لائسنس ہولڈر 5 سالہ تجربہ LTV کا 6 ویکنسی ہے کوک 1 گریڈ 1 ہے اس کا 22 سے 35 سال ایڈ لیمٹ میٹرک پاس تجربہ تین سالہ پاکستانی اور کانٹینٹل کھانا بنانا جانتا ہو دو ویکنسی ہے بیرر کی گریڈ 1 22 سے 35 سال میٹرک پاس تجربہ تین سالہ پاکستانی اور کانٹینٹل کھانا بنانا جانتا ہو تین ویکنسی ہے اس کی بھی نائب تاسیت گریڈ ون اٹھارہ سے پچیس سال پڑھا لکھا ہو سترہ ویکنسیز ہیں اس کے بعد چوکیدار گریڈ ون اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ پرائیمری پاس اور متعلقہ شعبہ میں دو سال کا تجربہ رکھتا ہو اس کی سب سے زیادہ ایک سو چودہ ویکنسی ہیں اس کے بعد محلی اس کے لیے بھی ہوئی ہے کالیفیکیشن ریکوائیٹ اور چار ویکنسی ہیں بیلدار ایک سو پیچھتر ویکنسی ہیں سوی پر اٹھاسی ویکنسیز ہیں اس کے نیچے شرائط و ضوابط ہیں درخواست ہیں سادہ کاغذ پر بزر یہ ڈاک ارسال کریں جیس کے ساتھ کومیشن آفتی کارٹ ڈومیسائل تعلیمی کوائے تین ادر پاسپورٹ سائز تصاویر درکار ہوں گی تجربے کی مسددگا نکول بنسلک ہو درخواست دیاندہ اپنی درخواست کے بیرونی لفافے پر جس آسامی کے لیے امیدوار ہے اس کا نام جلی حروف میں تحریر کرے نیز ہر آسامی کے لیے الگ الگ درخواست دینا ضروری ہے اکھٹی بھیجی گئی درخواستیں ناقابل غور ہوں گی درخواست دیاندہ گان کا اپنی درخواست کے بیرونی لفافے پر متعلقہ کوٹا کا نام تحریر کیا جانا ضروری ہے منتخب شدہ امیدوار کو صبح پنجاب میں کہیں بھی تائینات کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ کے ملازمین امیدوار ان کی درخواستیں اپنے دفاتر کے وستادت سے آنا لازمی ہے دستی اور نامکمل درخواستیں ناقابل قبول ہوں گی اس کے بعد نیچے آپ اس کی لازڈیٹس دیکھ سکتے ہیں سات اکتوبر دو ہزار بائیس تک موصول ہو جانی چاہیے درخواستیں بعد میں موصول ہونے والے درخواستیں ناقابل غور ہوں گی نیچے ایڈرز دیا گیا ہے اسسسٹن ڈائریکٹر ایڈمین ڈائریکٹریڈ جرنل اسپورٹس اینڈ یوٹ افیئرز کنجاب نیچنل ہاکی سٹیڈیم لاہور نرست قضافی سٹیڈیم لاہور امید ہے ویڈیو چلگی ہوگی پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ جوب سے ریلیٹیڈ نئی نئی معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ